اخوام متحدہ کے سگریٹی جنرل انتونیو گوتریس نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ غزہ کے پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بین الاقوامی امن اور سلامتی کو درپیش موجودہ خطرات کو مزید بڑھا سکتی ہے انہوں نے پندرہ رکنی کونسل کو لکھے ایک خط میں کہا ہے کہ امن اعمہ کے درہم برہم بہونے کا شدید خطرہ ہے صورتحال تیزی سے تباہی کی جانی بڑھ رہی ہے جس سے پلسٹینیوں اور خطے میں امن اور سلامتی پر انتہائی خولناک آسرات مرتب ہوں گے اخوام متحدہ کے سروران نے خط میں کہا ہے کہ اس طرح کے نتائج سے ہر حال میں گریس کیا جانا چاہیے انتونیو گوتریس نے کہا کہ موجودہ صورتحال خطے میں امن اور سلامتی کے لئے خطرہ ہے انسانی بنیادوں پر جنگ بندی کے ذریعے انسانی بقا کی بحالی ممکن ہے اور غزہ کی پٹی پر امداد کو بروقت پہنچایا جا سکتا ہے جس پر سلامتی کونسل کے ارکان انسانی امداد کے حوالے سے نئی قرآدات کے مصبتے پر کام کر رہے ہیں واضح ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے جانب سے جاری مسلسل بمباری کے نتیجے میں اب تک کم از کم سولہ ہزار دو سو افراد جہاں بہاک ہو چکے ہیں جن میں سے اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے جبکہ ہزاروں افراد زخمی ہیں